جہاں یہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے موسم کی بات ہے تو وہیں پر ملک بر کے اندر بھی شدید گرمی کی لہر لگاتار جاری ہے دل میں اگرچہ کئی دنوں سے بارشیں بھی ہوتی رہی ہے لیکن پورے ملک کے اگر ہم بات کریں گے تو پورے ملک کے اندر اس وقت شدید گرمی سے لوگوں کو کئی نہ کئی مشکلات پیش آ رہے ہیں اور اس اسنا کے دوران میں جمعہ کشمیر سیاہوں کے لیے کا توجہ کا مرکز بنا ہے اس کے ساتھ ساتھی ملک بر سے وادی کشمیر سیاہوں کا جو اس وقت رش دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جمعہ کشمیر کے اندر موسم کافی خوشگوار ہے اور اس کے چلتے ملک کے مختلف ریاستوں سے جہاں شدید گرمی ہے اور اس گرمی سے بچنے کے لیے لوگ اپنی چھٹیوں کو لے کر کشمیر کے وہ دن گزار رہے ہیں اور اس وقت کشمیر کا رکھ کر رہے ہیں کیونکہ کشمیر میں اس وقت نہ صرف سری نگر کے اندر بلکہ سیاہتی مقام سونا مرگ بل مرگ پہل گام وہاں پر سیاہوں کا رش دیکھا جا رہا ہے دید گرمی کا کہر اس وقت جاری ہے کچھ علاقوں کے اندر رہا تھوڑی دیر میں ضرور ہو سکتی ہے لیکن جمعہ کشمیر میں سیاہوں کا آنا لگاتار جاری ہے سیاہوں کا مرکز بن رہا ہے جمعہ کشمیر مختلف ریاستوں سے سیاہوں نے وادی کا رکھ کر لیا ہے کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے اور یہاں پر مقام سیاہت کی طرف سے ہوم سٹے کا احتمام کیا گیا ہے ہوم سٹے یعنی ہوتل اپنی جگہ ریسٹورنٹس اپنی جگہ ہاؤس بورڈس اپنی جگہ لیکن اب ہوم سٹے جسے متعرف کرایا گیا تھا وہ بڑے پیمانے پر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مختلف سیاہ گجرات سے آندرہ سے اور دیگر علاقوں سے جو وادی کا رکھ کر رہے ہیں وہ ہوم سٹے کو پرفر کر رہے ہیں تاکہ مزید جمعہ کشمیر کی خوبصورتی اور جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اور زیادہ قریب سے دیکھا جائے اس نے ہوم سٹے کو پرفر کیا جا رہا ہے اور مختلف لوگ ہوم سٹے کے اندر رہ رہے ہیں اور یہ اس بار ایک نیا ٹرنڈ جو اس سال سے دیکھنے کو مل رہا ہے ایک نیا ٹرنڈ نہ صرف سٹرینگر کے اندر بلکہ سٹرینگر کے باہر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وادی کشمیر کے اندر سیاہوں کی آمد لگاتار جاری ہے مختلف مقامات پر سیاہوں کی باری رش باری رش دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے پہلگام ہو گل مرگ ہو یوز مرگ ہو لیکن وادی میں سٹرینگر کی جب ہم بات کرتے ہیں جیل اڈل کی بات کرتے ہیں اٹھاتے ہوئے نظر آنے ہیں اور شکاروں کے اندر بھی سواری کرتے ہوئے نظر آنے ہیں اور امید لگائی جاری ہے کہ اس بار ریکارڈ توڑ سیاہت وادی کی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے جی ٹوینٹی کا اجلاس کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوا ہے اور اس کے بعد جو سیکیورٹی سینیریو پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے بنا ہوا ہے اس بیچے امید لگائی جاری ہے کہ جو رش گزشتہ سال وادی کشمیل اور جمہو صوبے کے سیاہت کے لیے آیا تھا اس میں مزید اضافہ ہوگا اور ابتدائی طور پر جو ہمیں اداد و شمار مل رہے ہیں سیاہت کے ساتھ شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی طرف سے وہ یہی بتایا جارہا ہے کہ ستر سے اسی فیصدی بوکنگز ان ایڈوانس ہے اور بہت کم لوگ جو ہے وہ کینسل کروا رہے ہیں اب کہاں کہاں پر پریشانی آ رہی ہے وہ ائر فیر والا صرف معاملہ ہے جہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن ائر فیر بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے سیاہت کو جٹکہ لگ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ اس وقت وادی کا رکھ کر رہے ہیں کیونکہ وادی کا درجہ حرارت بائیس سے پچیس ڈگری کے درمیان ہے ستائیس ڈگری زیادہ سے زیادہ چلا گیا ہے جبکہ ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر یہی درجہ حرارت بیالیس پینتالیس تک بھی چلا گیا ہے چالیس سے پینتالیس کے بیچ میں درجہ حرارت دلی کی آپ بات کریں اور دیگر ریاستوں کی بات کریں تو چالیس سے پینتالیس کے درمیان ہے اور اس شدید گرمی کے بھی جہاں سکولوں کے اندر بھی چھٹی ہوئی ہے تو یہ وجہ ہے کہ وادی کا رکھ کر رہے ہیں سیاہ اور بڑے پیوانے پر وادی منتظر ہے سیاہوں کے حوالے سے اور تیار یہاں بھی سیاہت محکمہ کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر کی عوام نے کی ہے کہ اس بار ریکارٹ اور سیاد دیکھنے کو ملے تو برحال